یہ دیکھیں ابھی میں ائرپورٹ پہ پہنچا ہوں جورڈن آمان میں اور آپ دیکھیں یہ دندھ کیسے پڑی ہوئی ہے ہمیں سرج نظر نہیں آرہا اور یہ صبح گئے دس بجرے تقریبا دندھ دیکھیں کتنی پڑی ہوئی ہے جورڈن آمان میں کتنا اچھا ہے محسن آمان ائرپورٹ میں نظر نہیں آرہا صحیح سے آپ ائرپورٹ کا منظر دیکھیں انٹرلس ہونے کے لیے کتنا پیار ہے دھن نظر آ رہی ہو گئے آپ کو کتنی دھن ہے یہاں پہ سلام علیکم امید آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے میں ایسٹر موجود ہوں آمان ائرپورٹ میں جورڈن میں آج میری واپسی کی فلائٹ ہے ریاد کے لیے ابھی جب میں رستے میں آرہا تھا یہاں پہ بہت دون تھی موسم اچھا ہے ٹپریٹر بھی بہت اچھا ہے اور رستے میں گاری بھی نظر نہیں تھی آرہ کچھ جگہ آرہ میں نا تو رستے میں جب ہم یہاں پہنچے تو ائرپورٹ بھی کلیر نظر نہیں تھا آرہا تو میرا کیسا ایکسپیئرنس ہو رہا میں آپ کے ساتھ سارا اپنا ایکسپیئرنس جو ہے شیئر کروں گا جورڈن کے حوالے سے میں نے کون کون سی جگہ گمی ہے اس کے حوالے سے چلے میں بھی آپ کو ائرپورٹ دکھاتا ہوں یہاں سے بھی آپ امان ائرپورٹ سے دون دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دوند ہے ماشال ائرپورٹ باہر سے بہت خوبصورت ہے بہت بڑا ائرپورٹ آئی ہے یہاں سے آپ دوند دیکھیں کتنی دوند یہاں میری فلائٹ آن ٹائم پہ ہے اور میں اپنی سیکیورٹی چیک روا کے اندر آ چکا ہوں اب ماشال دیکھیں ائرپورٹ کتنا پیارا ہے ماشال اللہ ائرپورٹ تو بہت بڑا ہے اب بھی ہماری فلائٹ کا بورڈنگ کاؤنٹر جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے بہت بڑا ائرپورٹ ہے اور بہت خوبصورت بھی میں ابھی اپنا بورڈنگ پاس لینے کے بعد ویٹنگ ایری میں آ چکا ہوں ماشال اللہ دیکھیں کتنا پیارا ائرپورٹ ہے اور بہت بڑا ائرپورٹ ہے ماشال اللہ اب جب بھی جوڈن آئیں گے میری ریکویسٹ ہے یہ لوگ بہت اچھے ہیں آپ نے ان کے ساتھ اچھے سلکے سے تعامل کرنا ہے رسپیکٹ کرنی ہے ان میں وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بولیں گے اور بعد میں کچھ کریں گے رائٹ لیفٹ والا کوئی سین نہیں ہے آپ کبھی بھی اس میں اس جوڈن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جیسی آپ عجبت کے بارے میں سنتے ہیں یہاں پہ آپ اوبر ٹیکسی جوز کریں ساب سے بیسٹ ہے لگزی درین گاڑی ہیں کال میں نے اوبر آج جب سے میں ہوں جب بھی اوبر کی ہے اچھی گاڑی ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے واکس ویکنر بھی آئی ہے بی ایم ڈپلی بھی آئی ہے اور کال تو میں حیران تھا کہ ٹیسلا آگی بھئی ٹھیک ہے میں نے اس کی چھوٹی ویڈیو نہیں ہوئی ہے شورٹ ویڈیو میں میں ڈال دوں گا کہ ٹیسلا ایزا اوبر یہاں جوڈن میں چل رہی ہے آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ ان کی اکانومی ان کا ہینڈ سینڈ لائف ٹائل کیسا ہے ہیڈپلٹ پہ جب بھی ابھی میں آیا تو جب انہوں نے میرا اسمان چیک کیا تو اس میں میرے ایک ہیڈ جل تھی وہ نے نکال دی کہ یہ نہیں جا سکتی اس کے بعد آپ پاس اکامہ ہونا چاہیے چھوٹی کا پیپر ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے انہوں نے مقیم پہ چیک کرنا ہوتا ہے میں نے مجھے انہوں نے ایک کام بانی چیک ہے میں نے پاس ایک زرٹ انٹری کا پیپر تھا میں نے انہوں نے دیا انہوں نے جسٹ وہ مقیم سے چیک کیا اور مجھے بورڈنگ پاس سے شکر دیا تو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسان دائی ہوگی انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ نے دوستوں کو شیئر کیجئے گا کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو کومنٹ کر لازمی اپلائی کروں گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ شکراتہ خیار کیجئے